لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا ایک بہت پیارا مقدس رشتہ ہے اس کی بنیاد جہاں ٹرسٹ پر ہے بھروسے پر ہے وہاں پیار پر بھی ہے تو اللہ تعالی نے یہ بہت خوبصورت جو رشتہ بنایا ہے نا اس میں پیار کو مودد کو بہت اہمیت حاصل ہے اس لیے اس کو لباس کی صورت بیان کیا کہ تمہیں ایک دوسرے کا اوڑ نہ بچھو نہ ہو ایک دوسرے کی کمیوں سے واقف ہو اور ایک دوسروں کی اچھائی سے بھی واقف ہو تو ایک دوسرے کی کمیوں پر نظر رکھے اچھائیوں کو نظر انداز نہ کرو بلکہ اچھائیوں کو سامنے رکھے دوسرے کی کمی پر محنت کرو تاکہ وہ ان کمیوں پر کوئی اوور کم کر سکے لڑنا جھکڑنا تان تشنے اس کو کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح رہو میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست ہیں زوج ہمپلہ دوست ہیں ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ایک دوسرے چیزیں بتاتا ہوں آج آپ کیونکہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو کرنے کیا رواج نہیں ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایسا کرنے سے ہماری مردانگی پر حرف آ جائے گا مردانگی پر تمہارے حرف نہیں آئے گا البتہ محبت ضرور مڑ جائے گی کبھی ایسا کرو تم کھاتے ہو نا تو نوالہ بنا کے بیوی کو بھی کھلا آگا اسے اچھا لگے گا اور تم دیکھنا کہ اس سے آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے تم کھلا کے تو دیکھو کبھی اس کو پہلے نوالہ کھلا دو پھر خود بھی ایک کھالو وہ دیکھے گی کہ تم اس کو اپنی ذات پر مقدم کر رہے ہو عورت کو اللہ نے بڑا سنسری و بڑا حساس بنایا وہ چیزوں کو بڑے ڈیفرنٹ اینگل اور زاویے سے دیکھتی ہے بعض چیزوں کو تم نہیں دیکھتے ہو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے بعض چیزوں کو تم دیکھتے ہو وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اس کا پارے گو تو ہاتھ بٹا دو بہت کم لوگ ہیں جو بیگمات کا کچن میں ہاتھ بٹاتے ہیں بڑا مایو سمجھتے ہیں لوگ ہم بیوی کا ہاتھ بٹائیں گے ہم پیاس کاٹیں گے ہم ٹیمارٹر کاٹیں گے ہم مرچی کاٹیں گے وہ چھوڑو کبھی ایسا کرو کھانا بنا کے دیکھو اگر بنا نہ آتا ہے خراب نہ کر دینا ایسی کھانا بنا دیا کبھی آج تم آرام کرو آج ہم کھانا بناتے ہیں پر اگر کھانا بنا نہ آتا ہو تو ایسا نہ ہو کہ ستے ناس مار دو پھر چیز آیا ہو جائے اس کو پھر کھڑے رہ کے بنانا پڑے تو بہر حال چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں صفائی میں ہاتھ بٹا دو چلو آج یہ کمرہ ہم صاف کر دیتے ہیں چلو آج لاؤ کپڑے میں تہہ کر دیتا ہوں آج چیزوں کو میں اورگنائز کر دیتا ہوں کرے نا بندہ تھوڑا سا انیشیٹیف تو لے لے گھر میں آکے ٹی وی تو سب دیکھتے ہیں ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ڈرامے دیکھنا اور ٹی وی سے انٹرٹینمنٹ لیں اسو سب کر رہے ہیں کچھ الگ کچھ اچھا کچھ بیارا کر کے تو دیکھو اور پھر اپنا ایکسپیئنس بتانا کہ کیسا رہا اچھا رہا تمہیں کیسے لگا تھوڑے شوق تو ہوں گے گھر والے یہ کیا کر رہا ہے اسی طرح اگر شادی شدہ نہیں ہو تو بہن کا ہاتھ بٹا دیا ماں کا ہاتھ بٹا دیا گھر میں خواتین کام کرتی ہیں ہاتھ بٹا دیا بندے میں تو کچھ نہیں ہوتا میں فارغ ہوں لائیں یہ کام میں کر دیتا ہوں وہ ماں کرتی ہیں نہیں 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 تو نے نہیں کرنا لیکن کیا فارغ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بندہ گھر میں کرے تو ہاتھ بٹانے سے پیار محبت بڑھتا ہے بس اس کو خیال میں رکھو آپ اس میں پیار محبت سے رہو تو اس کے بعد دیکھو کہ کیا تقدیلی آتی ہے تمہارا سٹریس لیول خود ہی نیچے جلا جائے گا گھر میں آکے سب مل کے کام کریں گے نا سب پھر اس کے بعد کسی پر تناؤ نہیں ہوگا سب بٹ جائے گا پیلنس ہو جائے گا تو اسلام ہمیں اس پیار محبت کا سبق دیتا ہے کر کے دیکھو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ